اسلام علیکم ڈیر فرنز ویلکم ٹو جوبز انفرمیشن ڈیر فرنز پاکستان ایئر فرنز میں بہت زب دست قسم کی جوبز انونس کر دی گئی ہیں تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل دینے والا ہوں کے کون کون سی پوس پر جوبز انونس کی گئی ہیں اور آپ نے کس طرح پلائی کرنا ہے آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے تو فرنز اگر آپ اس کی شارٹ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو دکھ جانے سے پہلے روکیسٹک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انڈا ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بحث آنی پہنچ سکے تو فرنز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو فرنز سب سے پہلے میں آپ کو پوسٹ جن سے نیم ہیں وہ ایرو ٹریڈز پی آ فین ڈی آئی جی سی جسے گراؤنڈ کمبیٹیئر کہتے ہیں پرووست ٹریڈ سب سے پہلے ہم ایرو ٹریڈ کے کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان فرن اپا یہ بات تیان سے سانیں کہ جو جھو پوسٹ ہیں تمام ایئر فوس کی ان کے لیے انمریڈ میل چاہیے انمریڈ میل اور فی میل اس کے لیے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ویڈا سکسٹی پرسنٹ مارکس ان فیزکس فیزکس میں آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے کمیسٹی میاتمیٹکس ویڈ مینموم تھاری تھری پرسنٹ کمیسٹی اور میٹمیٹکس میں تھرٹی تھری پرسنٹ آپ کے پاسنگ مارکس ہونی چاہیے اور انگلیح میں میں 47% مینیم مارک ہونے چاہیے آپ کے اور اس کے لیے 15.5 to 20 years والے جن کی age وہ apply کر سکتے ہیں ہائیٹ ان کی 163 cm to 188 cm ہونی چاہیے گراون کمیٹ یہ جی سی اس کے لیے بھی unmarried metric 50% marks with 33% passing marks and انگلیس کے لیے 47 minimum marks اس کے لیے رکایٹ ہے اور اس کی age جن کی 75.7.5 to 22 years آگے اس کی ہائیٹ جن کی 175 cm to 188 آگے آجاتے ہیں پی ایف ڈی ایس کے لیے انمرارد 60% marks in physics chemistry mathematics with minimum 33% passing marks and انگلیس 45% marks آگے age اس کی جن کی 16.5 to 22 years آگے جن کی ہے ہائیٹ اس کی 178 cm to 188 تو آگے آ جاتا ہے پروسٹیڈ پروسٹیڈ کے لیے انمرارد 56% marks 33% passing marks 47% marks in english a limit جن کی ہے 17.5 to 22 years آگے ہائیٹ اس کی جن کی ہے 178 cm to 188 تو فرینڈز یہ تمام پوسٹ کا کرائیٹریہ ہے اور اب میں یہاں پر آپ کو آپ کا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کون کون سے سبجیکٹس میں ٹیسٹ آئے گا تو ایرو ٹیٹ جن سا ہے اس میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ جن سا ہوگا یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی فائیو سبجیکٹس میں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا میتھ فیزکس انگلیش آگے جی انٹیلیجنس آگے پرسنیلٹی ٹیسٹ یہ فائیو ٹیسٹ آپ سے کنڈکٹ کیے جائیں گے ایرو ٹیڈ میں آگے جن سا ہوتا ہے جیسی گراؤنڈ کمپیٹیر ان کے لیے آپ سے تین جن سے ہوں گے ٹیسٹ لیے جائیں گے ایک ہوگا انگلیش اور ایک ہوگا انٹیلیجنس ایک پرسنیلٹی یہ جیسی گراؤنڈ کمپیٹیر پی ایف این ڈی آئی پروسٹ ان تینوں کے لیے آپ کے تین ٹیسٹ ہوں گے جو ان سے ہیں انگلیش انٹیلیجنس پرسنیلٹی یہ تین ٹیسٹ ان تین پوسٹ کے لیے ہوں گے اور جن سا ایرو ٹیڈ ہے اس کے لیے آپ کے پانچ ٹیسٹ ہوں گے آپ بات کرتے ہیں اپلائی کی تو فرنز یہاں پر آپ اس کا اپلائی کر سکتے کلک ہے آپ کو درستیل پیشنید کنے دنگر